نمازکار دوستوں ایلیٹیکل ٹیکنیشن چل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو کے دورہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار سے ہم ہمارے گھر میں جتنے بھی رومز ہوتے ہیں ان میں انورٹر کا وائلنگ کس پرکار سے کریں گے وہ بھی کیول ایک انورٹر کا اپیو کرتے ہوئے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا لی آؤٹ دیکھ رہے ہیں جس میں تین روم ایک کولی ڈور اور ایک واس روم ہے اب یہ جو ہمارے رومز ہیں انہی رومز میں ہمیں انورٹر کا کنیکشن کرنا ہے تو کس پرکار سے کنیکشن کریں گے دوستوں دیکھ رہیجئے دوستوں جو ہمارا گھر ہوتا ہے گھر میں جو ہمارا مین پاور سپلائی آتی ہے وہ سیدھے ہی الیکٹرک پول سے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں آتی ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر ایک مین ڈیسٹیویشن بورڈ کا اپیو کرتے ہیں جو ہمارا مین ڈیسٹیویشن بورڈ ہوتی ہے اس میں ایک ایم سی بھی ایک آر سی سی بھی اور کچھ سنگل پول کے ایم سی بھی ہوتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارے سنگل پول کے ایم سی بھی ہیں ان کا اپیوگ ہم ہر ایک روم کو پاور سپلائی دینے کے لئے کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے ایم سی بھی ہیں ان میں ہم فیر سپلائی کا کنیکشن کرتے ہیں اور جو ہمارا نیوٹل سپلائی ہوتا ہے اس کو ڈیسٹویٹ کا نکلی یہاں پر ہم ایک نیوٹل بس بار کا اپیو کرتے ہیں اب یہاں پر جتنے بھی ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک سویچ بوٹ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایک ایک سویچ بوٹ کو لا دیتے ہیں اس کے بعد دوستو دیکھئے یہ جو ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک پنکھے کا بھی استعمال کرنا ہے اور سب ہی روم میں ہم دو دو بلب کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم دو دو بلب کا بھی کنیک کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارا واسرو میں اس واسرو میں ہمیں کیوال ایک بلب کا کنیکشن کرنا ہے تو یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو چالو اور بند کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک سوچ کا استعمال کریں گے اسی سوچ کے دوارہ ہم اس بلب کو چالو اور بند کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا گھر ہے اس گھر میں ہمیں انورٹر کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو انورٹر کا کنیکشن کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک انورٹر کا اپیوب کریں گے اب یہ جو ہمارا انورٹر ہے اس کو incoming power supply دینے کے لیے ہم یہاں پر ایک بیٹری کا اپیوک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو switchboard ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا power supply لے کے جانا ہے پہلا تو man power supply اور دوسرا inverter کا power supply تو کس پرکار سے ہم connection کریں گے دوستو دیکھ لیجئے دوستو اس ویڈیو کو آپ last تک دیکھے گا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو پر like ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ کے فرنگ سے ساتھ سیر کرنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھے دوستو یہ جو ہمارا energy meter ہوتا ہے اس میں جو پہلا terminal اور جو دوسرا terminal ہوتا ہے اس میں ہمیں فیض supply اور neutral supply دینا پڑتا ہے پہلا terminal پہ ہم فیض supply دیتے ہیں اور دوسرے terminal پہ neutral supply دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے connection کر دیا یہ دونوں wire ہمارے incoming power supply ہو جائیں گے جو کی ہمارے electric pole سے آ رہے ہیں اب یہ جو ہمارا energy meter ہے اس کا جو تیسرا terminal ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ ہمارا outgoing neutral supply ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں ایک وارگو کنیک کریں گے اور اس کو لیا کے MCV کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو ہمارا energy meter ہے اس کا جو چوتھا نمبر کا terminal ہے یہ والی یہاں سے ہمیں فیض supply ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک وارگو کنیک کریں گے اور اس کو بھی لیا کے MCV کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو ہمارا MCV ہے اس کے outgoing terminal سے ایک وارگو کنیک کریں گے دے دیں گے ٹھیک ہے اسی بیغل سے سپلائی کو بھی کر دیں گے تو یہ جہاں ہمارا rcc بھی تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب یہ جو ہمارا rcc co 232 to newton supply 같은데 یعنی یہ والی اس generationaaaa Craft connect کرنا ہے اور اس کو لے جا کے ہمیں اس بس بار کے ساتھ connect کرتے ہیں ھیک ہے تو یہاں سے ایک وار کو connect کیا اور اس کو لیا کے بس بار کے ساتھ connection کر دیئے اب یہ جو ہمار دوسرا terminal ہے اس telephoneلز ہمیں فیضسرント پاہ کار Bilita ملتا ہے تو یہاں سے ایک وار کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے سبھی mc by कیسا connection کر دیں گے یہاں پر ہم نے ایک mcb کو incoming power supply نہیں دیئے اس کو incoming power supply اس لیے نہیں دیئے کیونکہ اس mcb کا اوپیے کو ہم inverter کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے جتنے بھی mcb تھے ان کو ہم نے face supply کے دورہ connection کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر جو ہمارا inverter ہے دوستو اس میں ہمیں دو پرگا کا incoming power supply دینا پڑتا ہے پہلا تو بیٹری سے incoming power supply اور دوسرا man power supply ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم بیٹری کے دورہ incoming power supply دے دیتے ہیں تو دوستو دیکھئے جو ہمارا inverter ہوتا ہے اس میں آپ کو تین وائر مل جائیں ٹھیک ہے ایک red wire ایک black wire اور ایک cable میرے گا تو یہ جو ہمارا red wire ہوتا ہے یہ ہمارا positive wire ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹری کے positive terminal کے ساتھ connect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا black wire ہے اس کو ہم بیٹری کے negative terminal کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ جو ہمارا cable ہے یہ cable ہمارا incoming power supply ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی man power supply کا incoming ہوتی ہے دوستو اس cable کو ہمیں اس socket کے دورہ power supply دینا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک three pin plug top کا استعمال کریں گے اب یہ جو ہمارا cable ہے یہاں سے ایک wire connect کریں گے اور اس کو لیا کے plug top کے ساتھ connect کر دیں گے دوستو ہوں یہاں پہ میں نے plug top کا connection کو explain نہیں کیا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو plug top کا connection آتا ہی ہوگا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے یہ جو ہمارا inverter تھا اس کو ہم نے incoming power supply دے دی ہے بیٹری کے دورہ اور main power supply کے دورہ اب یہ جو ہمارا inverter ہے اس کے outgoing power supply لینا ہے تو outgoing power supply لینے کے لئے یہاں پر ہم three pin plug top کا استعمال کریں گے دوستو ایک چیز ہمیں سے یاد رکھئے گا ہم inverter سے کے اوال phase supply کا outgoing لیتے ہیں ٹھیک ہے neuter supply کا outgoing کا استعمال نہیں کرتے ہیں ہمارا جو main power supply کا جو neuter supply ہے وہ ہی کام آ جائے گا آپ کو inverter کے condition میں بھی تھی تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا plug top ہے اس کا جو دہینہ pin ہے یعنی کہ یہ والی اس pin سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو یہ inverter والی mcv ہے اس کے ساتھ connect کر دیں گے تو یہ جو ہمارا mcv تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب ہمیں ان سبھی switchboard میں connection کرنا ہے دوستو یہ جو ہمارا switchboard ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا power supply لے کے جانا ہے ایک تو main power supply دوسرا inverter کے دورہ تو کس پرکار سے wiring کریں گے دوسرا دیکھ لیجئے دوستو wiring کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم decide کر لیتے ہیں کہ کس electrical equipment کو ہمیں normal power supply سے چلانا ہے اور کس کو inverter کے دورہ تھی گے تو یہاں پہ ہم معل لیتے ہیں کی جو ہمارا fane ہے اور یہ جو ہمارا LED bulb ہے ان کو ہمیں inverter کے power supply کے دورہ چلانا ہے اور یہ جو ہمارا LED bulb ہے اس کو ہمیں normal power supply کے دورہ چلانا ہے ٹھیک ہے same to same backer room میں کریں گے یہ fan اور یہ bulb ہمارا δوار چلے گا اور یہ ہمارا نورمل پاور سپلائی کے دورد تھیک ہے اسی پکاسی یہ فین اور یہ بلب ہمارا انورٹ کے دورد اور یہ ہمارا جو LED بلب اور یہ جو سوکیٹ ہے اس کو ہم نورمل پاور سپلائی کے دورد کنیک کریں گے ٹھیک ہے دوستو چلیے تو کیسے وائدنگ کریں گے دیکھ لیجئے تو دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا room number one ہے اس میں ہمیں incoming power supply دینا ہے میں ہیں ان والی تو دوستو یہ جو ہمارا 'MCB ہے اس'MCB کے igglingトرマلس ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے اس switch کے ساتھ کنیک کر دیں گے دوستوں یہ جو ہمارا switch ہے اس کا استعمال ہم اس bulb کو glower کرانے کے لیے کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا switch تھا اس کے organ Morgen Tidal سیک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے اس bulb کو فیلس اپلائی دے دیں گے تو اس bulb کو ہم یہ دی چالوں کرنا چاہے تو اس switch کو پریس کر کے چالوں کر سکتے ہیں اور اس کو پریس کر کے استعمال کریں گے یہ جو ہمارا switch ہے اس کو incoming power supply ہم یہاں سے connect کر دیں گے یعنی کہ ایک وائر کو loop کر کے incoming power supply دے دیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا switch ہے اس کے outgoing terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو socket ہے اس کا جو دہینا پین ہے اس کے ساتھ اس وائر کو connect کر دیں گے جس سے کیا ہوگا اس switch کو press کرنے پر اس socket میں فیض سپلائی پہنچ جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہمارا bulb ہے اور یہ جو socket ہے اس کو ہم نے normal power supply کے دورہ connection کر دیئے اسی پرکار سے ہم room number two میں بھی connection کریں گے تو کیسے کریں گے دیکھ لیجئے یہ جو ہمارا دوسرا mcb ہے اس mcb سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے switch کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس switch کو ہم نے incoming power supply دے دیئے اب یہ جو switch تھا اس کے دورہ ہم اس bulb کو control کریں گے تو کیا کریں گے اس کے outgoing terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس bulb کو face supply دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو دوسرا switch ہے اس کے دورہ میں اس socket کو control کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو loop کر کے اس کو incoming power supply دے دیں گے اور اس کے outgoing terminal سے ایک وائر کو connect کر کے اس socket کو incoming power supply دے دیں گے face supply کر اسی پرکار سے یہ ہمارا room number three ہے اس کو ہم connection کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارا تیسرا mcb ہے اس کا اوپیو کریں گے تو یہاں سے ایک وائر کو connect کی ہے اور اس کو لے جا کے ہمارا occ风 quer 겁니다 جو switchboard ہیں اس کو incoming power supply دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو switch ہے اس کے دورہ ہم اس bulb کو control کریں گے تو یہاں سے ایک وائر کو connect کر کے اس وائر کو face supply دے دوں گا اب یہ j entr Part 2 ہے اس کو ہم اس switch کے دورہ control کریں گے تو اس کو incoming power supply یہاں سے loop کر کے کر دیں گے اب اس کا جو outgoing terminal ہے وہاں سے required to connect کریں گے اور اس socket کو face supply دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئی اب جو ہمارا corridor تھا اس میں بھی ہم نے ایک switchboard کا استعمالیا تھے اب اس switchboard کے دورہ ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا بلو ہے اس کو main power supply دورہ run کر آئیں گے اور یہ جو circuit ہے اس کو بھی ہم main power supply کے دور چلائیں گے 문제 یہ جو ہمارا بلو ہے اس کو ہم inverter کے دورہ glow کر آئیں گے اور جو ہمارا واس illeg میں واس了 pathogens میں بھی جو الب ہے اس کو ہم inverter کے دورہ connection کریں گے ٹھیک دوستو تو دیکھیں اس switch board میں ہمیں man power supply کا connection کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا چوتھا mcb ہے اس mcb سے ایک وائر کو connect کر کے لے کے جائیں گے اور اس سوچ بورڈ کو انکرمیگ پاور سپلائی دے دیں گے ہم نے اس سوچ کو انکرمیگ پاور سپلائی دیئے ٹھیک ہے تو اس سوچ کے دورہ ہم اس بلو کو کنٹرول کریں گے تو اس سوچ کے آرگوین ٹرمیلل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس بلو کو انکرمیگ پاور سپلائی دے دیں گے اب یہ جو دوسرا سوچ ہے اس سوچ کا اپیوگ ہم اس سوکیٹ کے لیے کریں گے تو کیا کریں گے اس کے لیے اس کو ہم incoming power supply یہاں سے wire کو loop کر کے دے دیں گے اب اس کا جو outgoing terminal ہے وہاں سے wire کو connect کر کے اس socket کو face supply دے دیں گے ٹھیک دوستوں تو یہاں پہ جو ہمارا main power supply تھی اس کا جو face supply ہے اس کا connection complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب یہ جو ہمارا switchboard ہے اس switchboard میں ہمیں inverter کا connection بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا mcb ہے یعنی کہ جو mcb کا اپیوگ ہم نے inverter کے لیے کیے تھے اب یہ جو switch ہے اس کا اپیوگ ہم اس fan کے لیے کریں گے اب یہ جو fan ہے اس کے speed کو control کرنے کے لیے یہاں پہ regulator کا اپیوگ کیا گیا تو ہم کیا کریں گے اس switch کے outgoing terminal سے connect کریں گے اور اس regulator کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو ہمارا regulator ہے اس terminal سے connect کریں گے اور اس کو لے جا کے fan کو supply دے دیں گے تو یہ جو ہمارا فین تھا اس کو incoming power supply مل گیا inverter کے دورہ اب اس bulb کو بھی ہمیں inverter کے دورہ کنٹرول کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس bulb کا correction ہم اس switch کے دورہ کریں گے تو اس switch کو incoming power supply دینے کے لیے یہاں سے ایک وائل کو loop کر کے اس switch کو incoming power supply دے دیں گے اس کے بعد اس کا جو outgoing terminal ہے وہاں سے ایک وائل کو کنیک کر کے اس bulb کو incoming power supply دے دیں گے دوستوں اب یہ جو ہمارا room number 3 ہے اس کا connection کرنا ہے تو اس کا connection کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک بار کو کنیک کر کے اس روم نمبر 3 کے جو سوچ بورڈ ہے اس کو انکرمیگ پاور سپلائی دے دیں گے اب یہ جو سوچ ہے اس کو کنٹرولنگ ہم اس فین کے لیے کریں گے تو کیا کریں گے یہاں سے ایک بار کو لوب کریں گے اور اس ریگولیٹر کو انکرمیگ پاور سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس کے آٹگوئن ٹرمیلل سے ایک بار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو فین ہے اس کو incoming power supply دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو دوسرا switch ہے اس کے دورا ہم اس bulb کو control کریں گے تو اس switch کو ہم incoming power supply یہاں سے loop کر کے دے دیں گے اور اس کا جو outgoing terminal وہاں سے ایک وار کو connect کر کے اس bulb کو incoming power supply دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ ہمارا room number 3 کا connection complete ہو گیا اب ہمیں room number 2 کا connection کرنا ہے اب یہ جو ہمارا room number 2 ہے اس کو inverter کے طور پاور supply دینے کے لیے یہاں سے ایک وار کو loop کریں گے اور اور اس کو لیا کے کسی بھی switch کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ جو ہمارا switch ہے اس کا اپیوب ہم اس فین کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا connection بھی کر دیتے ہیں same to same connection کریں گے تو یہاں پہ میں explaining کرتا ہوں simply connection کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ جو ہمارا corridor ہے اس corridor میں ہم نے جو switch board استعمال کیے تھے اس میں بھی ہمیں inverter کا power supply دینا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وار کو loop کریں گے اور اس کو لیا کے اس switch کے ساتھ connection کر دیں گے اب یہ جو ہمارا switch ہے اس کا اپیوب ہم اس بلپ کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو outgoing tunnel ہے وہاں سے ایک وار کو کرنے کریں گے اور اس بلپ کو face supply دے دیں گے ٹھیک دوستو اب دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو بھی ہمیں inverter کے دورہ glow کرانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وار کو loop کر کے لے کے جائیں گے اور یہ جو ہمارا switch تھا اس کو incoming power supply دے دیں گے اب اس کا جو آرگوئن ٹرمینل ہے وہاں سے ایک وارگو کرنے کر کے اس بلک کو فیس سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ ہمارا جو فیس سپلائی تھا انوین پاور والی اور انورٹر والی اس کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستو یہاں پہ ہر ایک روم کے لیے الگ الگ ایم سی بی کا اپیو کرنا چاہتے ہیں انورٹر کے وائرنگ کے لیے بھی تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایم سی بی کا کنیکشن کرنا ہے اور ان ایم سی بی کو انکویں پاور سپلائی دینے کے لیے یہاں سے لوپ کر دو گے جس پر کا سے ہم نے یہاں پہ کی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہر ایک ایم سی بی کے دورہ آرگوئنگ پاور سپلائی لے کے جائیں گے ہر ایک روم کے لیے ٹھیک ہے دوستو یہاں آپ اس ویڈیو کا پی ڈیا فائل ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو کمیونٹی ٹیپ میں دے دوں گا اس ویڈیو کا پی ڈیا فائل کے اول میرے میمبر سی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں دوستو یہاں آپ نے ہمارے چینل کا میمبر سیب ابھی تک جوئن نہیں کیا اور یہاں آپ اس ویڈیو کا پی ڈیا فائل ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میمبر سیب کو جوئن کر کے ہر ایک ویڈیو کا پی ڈیا فائل ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور جیدی آپ بینہ ممبر سیپ کو جوئن کے پی ڈیو فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے الگ سے ایک لنک دیا گیا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا چارجز دینا پڑے گا وہ چارجز کے اول مجھے سپورٹ کرنے کے لئے ہوگا ٹھیک دوستو چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دوستو اب ہمیں یہاں پہ نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے تو نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم اس بس بار کا اپیو کریں گے دوستو یہ جو ہمارا روم نمبر 1 ہے اس میں ہم سب سے پہلے نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا بس بار ہے یہاں سے ایک بار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو بلب ہے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے دوستو یہ جو ہمارا فین ہے اس کو بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کو نیوٹر سپلائی دینے کے لئے یہاں سے ایک بار کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس سوکٹ میں ہمیں نیوٹر سپلائی دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک بار کو لوب کر کے لے کے جائیں گے اور اس سوکٹ کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا رون نومبر 2 ہے اس میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے ہے تو نوٹر سپجھ کا کنیک کرنے کے لئے یہاں سے رائب کنیک کر کے لئے کہ جائیں گے اور یہ جو ہمارا fienne ہے اس کو نشو تیز کے دوارا کنے کرتے ہیں garage Lipo ڈی Jane Dee Lesoth को بھی ہمیں نوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے لوگ کر کے ان damage داعリ کو نیوٹر سپلائی دے لیگے اب دیکھیں یہ جو ہمارا socket ہے اس کا جو left hand side کا پین ہے اس پین میں ہمیں نائ يا atar supply دینا ہے جی وہاں سے رائب کنیک کریں گے اور اس کو نیوٹر سپلائی دینگے ٹھیک ہے اسی پقا سے ہمارا جو روم مت رئے تو ہم یہاں سے ایک وار وہ کنیک کر کے لے جائیں گے اور اس روم میں جو نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے وہاں پر لے جا کے کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس فین کو نیوٹر سپلائی دی دیا ہے اب ہمیں اس بلب کو نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ہم دونوں کو نیوٹر سپلائی دے دینے گے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹیس کر سکتے ہوں کہ یہ جو ہمارا بلب تھا اس کو ہم نے انورٹر کے دورہ کنیکشن کیے اور یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو ہم نے مین پاور سپلائی کے دورہ کنیکشن کیے اور دونوں کو ہم نے سیم ٹو سیم نیوٹر سپلائی دیئے یہاں پر ہم سیم ٹو سیم نیوٹر سپلائی اس تھی دیئے کیونکہ ہمارا جو نیوٹر سپلائی ہے وہ کومن ہی ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پر انورٹر کے دورہ نیوٹر سپلائی دینے کی الگ سی جوت نہیں ہوتی ہے ہم مین پاور سپلائی والی نیوٹر سپلائی کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس سوکٹ میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لوپ کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وائر کو لوپ کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے سکتے ہیں دوستو یہ دی آپ چاہتے ہو کہ نیوٹر سپلائی کو یہاں سے کنیکشن کیا ہے تو آپ یہاں سے ایک وائر کو جو رکے لائے کنیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دونوں بلب جو ہیں ان کو بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے یہاں سے ایک وائر کو loop کر کے ہم دونوں کو نیوٹیل سپلائی دے رہیں گے اب یہ جو ہمارا last bulb ہے اس کو بھی ہمیں نیوٹیل سپلائی دے رہیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا فیس سپلائی اور نیوٹیل سپلائی کا جو کنیکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گئے اب ہمیں capable ارتنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو ارتنگ کا کنیکشن کرنے کے لیے کیا کرنے گے ہمارا گھر میں جو بھی ارتنگ ہوتا ہے وہاں سے ایک بار کو کنیTeam کر کے لائیں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو یہ Switch Board ہے اس کا جو موٹا والا Pin ہے اس Pin کے ساری Connection کر دیں گے دوستوں ایک چیز ہمیں اسے یاد رکھے گا جو ہمارا Switch Board ہوتی ہے اس میں جو موٹا Pin ہوتی ہے اس Pin میں ہمیں ارثنگ کا connection کرنا آتا ہے تو دوستوں یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہوں یہ جو ہمارا موٹا Pin ہے اس Pin میں ہمیں ارثنگ کا connection کر دیئے ہیں اب ہمیں اس socket میں بھی ارثنگ کا connection کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وائل کو لوپ کر کے لے کے جائیں گے اور اس موٹے والے پین کے ساتھ connection کر دیں گے دوستوں یہ جو ہمارا switchboard ہے اس switchboard میں بھی ہمیں arthing کا connection کرنا ہے تو یہاں سے ایک وائل کو connect کر کے لائیں گے اور یہ جو ہمارا موٹا والا pin ہے اس کو ہم arث کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک دوستوں تو کچھ اس پرقات سے ہم ہمارے گھر میں man power supply اور inverter کا connection کرتے ہیں دوستوں یعنی آپ کو اس ویڈیو پہ کسی پرکا کا ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آئی ہوپ کی دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو پہ لائک جلور کر دیجئے گا اور آپ کے فرینز کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بولیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد